محمد جلانی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رختار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا اے عزیز ناچیز سننے میں آیا ہے کہ اس شہر میں چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دیلیر ہیں سو تو ایک کام کر تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا میں اپنے اس قیمتی اور تیز رختار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا اے میرے مالک یہ تو نہایت بےہودہ بات ہو گئی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور دو پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے نہ صاحب یہ نہیں ہوگا آپ اتمنان سے آرام فرمائے اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور نگہبانی کرے گا گھوڑے کی طرف سے آپ اتمنان رکھئے نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اتمنان ہوا اور وہ آرام سے سو گیا ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی اس نے نوکر سے پوچھا کیوں بھئی کیا خبر نوکر رہے ہو میرے مالک نوکر نے جواب دیا اس وقت یہ غلام سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پانی پر کیوں ٹھہرا رکھا نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا اے بے خبر مجھے ڈر ہے کہ تُو یوں ہی واہی تواہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے خواہدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چورا جائیں نوکر نے جواب دیا اجی ان کی کیا مجال ہے آپ بے فکر رہیے اور اتمنان سے سو جائیے آقا بیچارہ یہ تسلی آمیز بات سن کر پھر سو گیا آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا اے با خبر اب کس فکر میں ہیں نوکر نے جواب دیا اے خدا بند اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا بند تعالی نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے اور کیل گارنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے نوکر کی یہ واحیات بات سن کر آقا نے کہا اے بے خبر تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے اچھا ایک کام کر اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا نوکر نے پھر وہی جواب دیا خدا بند نعمت آپ اتمنان رکھئے میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں مالک بیچارہ پھر سو گیا تین پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئے پھر اس نے پوچھا کیوں بھائی کیا خبر ہے اس بار نوکر نے جواب دیا خدا بند نعمت تو ایک بار پھر اس کی آنکھ کھل گئی اس نے نوکر سے آپ کے پوچھا کیوں بھائی اب کیا خبر ہے نوکر نے جواب دیا خدا بند نعمت باز چور بھی بہت دانشمند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی موہ زور چور سورنگ لگا کر گھوڑا اڑا لے گیا مالک نے بڑی بیبس نظروں سے اس کی طرف دیکھا کیا کہا چور گھوڑا لے اڑا پھر تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو نوکر نے نہایت سنجید کی سے جواب دیا خدا بند نعمت آپ کا یہ غلام ناکام اور اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر لے چلنا ہوگا یہ وحشت اثر خبر سن کر آکا کے خوش اڑ گئے اس نے اس بیوکوف نوکر کو بہت شخص سست سنائی گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اسے بہت افسوس ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چک گئی کھید تو یہ رہا فلسفی نوکر کا ایک لوگ کہانی جو یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو اگلے دن پھر انشاءاللہ العزیز ہم ملے گے تب تک کے لئے خدا حافظ